عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے لب لباب کہیے اس کا وہ کیا ہے دعا الدعاؤ مخل عبادہ الدعاؤ خوال عبادہ حضور کی یہ دو حادیث بہت سادہ بہت مختصر دعا ہی عبادت کا جوہر ہے مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مخ ہے گودہ جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے دعا توحید فی الدعا کیا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور شرک فی الدعا جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے کسے باشد یہ مسئلہ سمجھ لیجئے لا تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکا حضور نے فرمایا کہ جودی کا تصمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے جو چاہو مانگو کسی اور سے مت مانگو دیکھئے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے عالمِ ارواح میں کیا صورت ہے ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کول سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے یہ علمی مسائل ہے فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو فرض کیجئے میں اس کا انکار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے ہوگی بھائی اسے نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو ہوا کرے مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں مدد مانگوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے استغاثہ کروں گا اللہ سے تکلیف کے لئے دعائی دوں گا اللہ کی اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے عام کھانے ہے پیڑنی گننے فلاں روح نے آگے کام کر دیا کرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشتہ آگیا اس نے کام بنا دیا مجھے کیا غرض ہے اس سے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برزی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے اس سے غرضی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کیا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لئے میں پکاروں گا سمجھ لیں دیکھئے میں سادیاترین کرنا ہوں مسئلہ عبدالقادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی دورا میرا کام کرتے نہیں یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کہ رامن کاتبین ہے کہ نہیں موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اگازت نہیں دیکھئے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لئے خوشخبری ہے آج آٹھوہ دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث میں سن لیجئے بشارت والی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مشداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو آہب ہے یہ چیز لیکن مسجد کے ہوگا تو وہ مشداق اول ہو جائے کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے وغشیتهم الرحمہ نحمتِ خداوندی انہیں ڈھاپ لیتی وحفتهم الملائکہ فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے وزکرہم اللہ فی من اندہو اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہِ مقربین کی محفل میں دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کیلئے اللہ فخر کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ